ہیلو فرینڈز کیسے ہو آپ سبھی لوگ آپ سارے لوگوں کے ایک ہی کوششن آرہا ہے کہ جو ہائی کورٹ کی ہیرنگ ہے وہ کب ہے ہیرنگ کی ڈیٹ کیا ہے تو آج ہی میں اس کے بارے میں کپ ڈیٹ دے دیتا ہوں کہ آج ہی میری جو ہمارے ایڈوکیٹ سری کانسر ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ جو ہائی کورٹ کے سی سی اے والا چل رہا ہے اس کی ہیرنگ اس فرائیڈے تک ہو جائے گی تو ہارڈی ایک دو تین دن میں اس کی ہیرنگ ہو جائے گی اور اس کیس کے بارے میں تو آپ کو پتائیے کہ موڈیویشن لینک یا پریس اگزام کی بات ہو رہی اس میں تو بس آپ لوگ تھوڑا سا اور ویٹ کریے اور ساری چیزیں کمپلیٹ ہیں کیس کی ہیرنگ ہو جائے گی اور مجبوتی سے پچھے رکھا جائے گا واپس سے اور ہم لوگ کتنے بار ہی کیوں نہ ہارے ہوں ہم لوگوں نے ٹرائے کیا ہے اور یہ آپ کو بھی پتا ہے آپ سب لوگوں کی بدولت ہی یہ پوسیبل ہو پائے ہے تو کچھ لوگ کچھ بھی کمنٹ کرتے رہتے ہیں اس سے مجھے فرق پڑتا نہیں ہے ایکچولی میں بتاؤں تو کیونکہ کچھ لوگ پتا نہیں کیا کیا بولتے ہیں کمنٹ میں ٹھیک ہے سب کا بولنے کا رائٹ ہے بول سکتے ہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ میں نے افرٹ کیا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ لوگوں نے افرٹ کیا ہے آپ لوگوں نے محنت کیا ہے ہمیشہ آپ لوگوں نے ساتھ دیا ہے اور تو اس پہ بیلیو رکھی ہے اور چیزیں ہوں گی پوری طاقت کے ساتھ ہمارے ایڈوکیٹ جی واپس سے اپنا پچھ رکھیں گے اور ہم بہت ہی ہاپ فول ہیں کہ اس بار ہمیں ہائی کوڈ واپس سے نیا دے گا جیسے کہ لاش ٹائم والا آرڈر ایمپلیمنٹ نہیں ہوا ایسا بھی کچھ لوگوں نے بولا تھا تو ہائی کوڈ نے آرڈر سجیشن دیا تھا ریلوے کو کھالی سیٹوں پر پر ایکزام کر رہا ہے لیکن اس پہ کنٹیمٹ لگا کیونکہ ان لوگوں نے ریپلائی کیا ہی نہیں تھا ریلوے نے تو اس کی سنوائی اپریل میں آئے گی وہ پہلے والا کیس چل رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے وہ ایک الگ کیس چل رہا ہے تو ہمارے پاس اپریل تک کا ٹائم نہیں تھا that's why we are in we are in now again in ہائی کوڈ ہم نے پہلے کیا ہائی کوڈ میں کیا ہم ہائی کوڈ میں ہیں کیونکہ ہم اس ڈیٹ کو ویٹ نہیں کر سکتے ہیں اپریل تک کا تو ابھی ہماری ہیئرنگ دو تین دن میں ہو جائے گی اور ہم پورے طرح سے واپس سے امید کر سکتے ہیں کہ سید اس کار چیزیں ہمارے پچھ میں ہو جائیں اور ایک چیز میں اور کہنا چاہوں گا نئی ویکنسی کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے کوششنس آرہے کہ نئی ویکنسی کا کیا سید ہے تو میں بتا دوں نئی ویکنسی کے بارے میں ابھی ریلوے کا کوئی آفیشل ایسا کوئی کہے نہیں سکتا کہ کب تک آئے گی جب باقی آپ کو بھی پتا کہ 2024 میں ایلیکشن ہیں لوگ سبا کے اس ایلیکشن سے پہلے ریلوے بورڈ اور منتری لوگ اور نیتا جی پردھان منتری جو بھی ہیں سب چاہتے ہیں کہ ایک بار ویکنسی کا لولی پاپ دیا جائے گا سٹوڈینٹس کو تاکہ ووٹ مل جائیں تو ایک بار ویکنسی آئے گی آپ امید رکھیں کہ ایک بار ویکنسی جرور آئے گی لیکن کب آئے گی اس کا کچھ نہیں پتا ہے 2023 لاز تک آ سکتی ہے جنوری فروری 2024 میں آ سکتی ہے یا تھوڑا اس سے پہلے بھی آ سکتی ہے علیہ الگ طرح کی ویکنسی آئیں گی سینئر سیکشن انجینئر سے لے کے گروپ سی کی پوشت جو ہیں ان کی ویکنسی آئیں گی گروپ دی کی جو اب گروپ سی میں آلڑی کنورٹ ہو گیا ہے اس کی بھی ویکنسی آ سکتی ہے تو آپ لوگ میرا میگے بتانے کا ایک پرپس یہ ہے کہ آپ لوگ تیاری کرتے رہے کیونکہ اچانے سے پھر ویکنسی آئیں گے اور پھر تیس چالیس نمبر کی جھنجٹ میں آپ لوگ پھرسیں گے آپ کے تیس نمبر نہیں آ رہے ہوں گے کسی کے چالیس نمبر نہیں آ رہے ہوں گے تو اگر آپ continue رہیں گے رکھیں گے اپنی پڑھائی تو آپ اس لی اس کو کر پائیں گے اور آپ اس apprenticeship کا جو ویٹیج ملتا ہے اس کا لاب بھی اٹھا پائیں گے تو پڑھائی کرتے رہیے اور سی سی مالا جو کوٹ کیس چل رہا ہے اس کی ہائی کوٹ کی ہیئرنگ ابھی دو تین دن میں ہو جائے گی جو بھی اس کا اپ ڈیٹ رہے گا جو لنک پوسیبل ہوگی وہ میں آپ کو پروائیٹ کروں گا آپ لوگ لائیو ہیئرنگ بھی دیکھ سکتے ہیں میں ایک دن پہلے ہی اس کا ویڈیو بنا کے ڈال دوں گا اس میں میں لنک کیلئے بتا دوں گا کہ کیسے دیکھنا ہے تو آپ لوگ لائیو ہیئرنگ دیکھ سکتے ہیں ہائی کوٹ کی اور اگر کچھ رہے تو آپ پلیز کمنٹ کے ذریعے بتائیے گا اوکے تینک یو